جہاں تک خلفاء سلاسہ کی شہادت کا اور شہادت حسین یسانہ کربرا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعیر کا تعلق ہے اصل میں اس کو نہیں سمجھ سکتے لوگ جب تک کہ ریولیوشن اور کاؤنٹر ریولیوشن کے فلسفہ سمجھ میں نہ آئے جب کسی ملک میں کسی خطہ ارزی میں کوئی انقلابی تحریک چل رہی ہوتی ہے ظاہر بات ہے ابتدا میں تو انقلابی لوگ چل ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں ضعیف ہوتے ہیں ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا لیکن کشاکش کے دران ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر جو مخالف انقلاب ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہماری پیش نہیں جا رہی ہے اب ہمارا بس نہیں چلے گا لہذا سر جھکا دو اسے پنجابی معاورے میں کہا جاتا ہے نیمی پاؤ اس وقت کو گزارو اب اس کے بعد پھر کوئی موقع ملا تو دیکھیں گے کہ اس انقلاب کو ہم انڈو کر سکیں کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس یہ اصل میں فلسفہ سمجھ میں نہ آئے اور ریولیوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے تو سیرت نبی سمجھ میں نہیں آسکتا منحج انقلاب نبی میری کتاب ہے اس کو پڑھی ہے تو سیرت کا وہ تجزیہ آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کی آنچیں کھول دے گا کہ سیرت کو ہم کیا سمجھتے رہے اور سیرت اصل میں ہے کیا بہرحال یہ کاؤنٹر ریولیوشنری مومنٹس تھیں کہ جب عرب میں حضور کو فیصلہ قوت حاصل ہو گئی تو جو بھی مخالفین تھے انہوں نے سر جھکا لیا سرنڈر کیا اسلام لے آئے گویا کہ چھپ گئے اسلام کے لئے بعدے میں لیکن وہ تھے اسی دھاک میں کہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر ہم اس نظام کو دہو بالا کر دیں تلپٹ کر دیں یہ رد عمل سب سے پہلے خود عرب کے اندر پیدا ہوئے تمہیں مشرقین عرب کو جب سورہ توبہ کی پہلی چھے آیات نازل ہوئی ہیں جن میں الٹی میٹم دے دیا گیا کہ اب کسی مشرق قبیلے سے کوئی معاہدہ اللہ کا اور اس کے رسول کا نہیں ہوگا تمہیں چار مہینے کے مولد دی جا رہی ہے یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا یہ بہت سخت آیات ہے قرآن کی سورہ توبہ کی ابتدائی چھے آیات اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ اس آپ کو معلومت کے مصفح میں یہ واحد سورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نے لکھی باقی ایک سو تیرہ سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو کیا وجہ ہے یہاں کیوں نہیں ہے حضرت علی کا فرمادہ ہے کہ یہ سورت تو تروار ہاتھ میں لے کر اتنی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے دو اسماء ہیں الرحمن الرحیم تو یہ گویا کہ اس سے اتضاد صورتحال ہے کہ اب تمہارے لئے آخری موقع ہے یا ایمان لے آو اور یا قتل کر دیے جاؤں اس میں ایک تیسری دن جائش خود بخود نکلتی تھی یا یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤں اور ایسا بہت سے لوگوں نہیں کیا بھی لیکن اکثر لوگوں نے گردن چکا ہے لیکن رد عمل ظاہر ہوا ایک تو مرتدین کھڑے ہو گئے جنہوں نے نئی نئی نبوتوں کو مال لیا ایک مانعین زکاة کھڑے ہو گئے کہ ہم زکاة تمہیں نہیں دے گئے یہ رد عمل تھا مشرق عرب کا مشرقین عرب کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دفتر فضائل کا یہ بڑا اہم باب ہے بدن آئرن فسٹ حالانکہ وہ بہت رقیق القلب کمزور محیف الجسہ انسان تھے لیکن یہ کہ عظیمت کوہ حمالہ جو ہے ان کے اندر ظاہر ہوئی ہے بدن آئرن فسٹ انہوں نے ان ساری جو رد عمل کی تحریکیں تھی انہیں کچھ کر رہے اور پھر پورے عرب کو گویا کہ حصر نو اس میں اسلام کے نظام کو کنسولیڈیٹ کر کے حضرت عمر کے حوالے کر دیئے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عمر کے دمانے میں جو جنگیں ہوئیں اس میں سلطنت رومہ جو ہے جو اس وقت کی دو سپر پاورز تھی سلطنت رومہ قیسر روم اور دوسری طرف ایرانی مملکت تھی خسرو پرویس تھا لیکن یہ کہ عیسائیت کے ساتھ اسلام کا اس طرح کا تصادم نہیں ہوا تھا حضور کے زمانے میں بلکہ نجاشی رحمت اللہ علیہ نے تو مسلمانوں کو پناہ دی تھی ماقاقس پیٹری آٹھ جو تھے انہوں نے حضور کے جو نام مبارک گیا تھا اس کا بڑا اکرام کیا تکریم کی تحفے بھیجیں حضور کی خدمت میں ہر قل نے بھی کوشش کی تھی کسی طریقے سے جیسے کوئی دھائی سو برس پہلے یا تین سو برس پہلے ہاں تین سو برس پہلے جیسے کونسٹنٹائن جو ایمپرر تھا روم کا اس نے عیسائیت قبول کی تھی اور ساری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی لہذا اس کی سلطنت باقی نہیں اس کی حکومت باقی نہیں اسی طرح ہم سب مسلمان ہو جائیں لیکن اس میں وہ ناکام ہو گیا لیکن یہ کہ کوئی اس نے کنفرنٹیشن نہیں کی حضور سے البتہ ایران کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے پرخ چرڑ گئے ہیں اس نے حضور کے نام مبارک کو چاک کیا تھا حضور میں فرمایا جب اطلاع ملی کہ اس نے اپنی سلطنت کو چاک کر دیا ہے اس کے پکڑے کر دیا ہے بہرحال وہاں رد عمل شدید تھا اور ایرانی جان لیجے کہ ان کے اندر بہت سٹرانگ نیشنلزم ہے آج بھی ہے سٹرانگ نیشنلزم لہذا ان کے ہاں رد عمل شدید تھا ان کی تو سلطنت ختم ہو گئی نصیہ منصیہ ہو گئی وجود ہی نہیں رہا لہذا وہاں سے جو کاؤنٹر ریولیوشن شروع ہوا ہے وہ پھر ہرمزان جو ایک بہت برا جرنیل تھا اس نے بڑی آیاری کے ساتھ اپنی جان بچائی تھی یہ بڑا دیچسپ واقعہ ہے کہ وہ یعنی کنڈنڈ تھا اسلامی حکومت کی طرف سے خلافت کی طرف سے کہ وہ جہاں بھی پایا جاؤ اس کو قتل کرنا ہے حضرت عمر کی عدالت ملا کے پیش کیا گیا حضرت عمر نے کہا یہ واجب قتل ہے قتل کر دو اس کو اس نے کہا اچھا مجھے پانی پلا دیجئے حضرت عمر نے فرمائے ٹھیک ہے پانی لاؤ پانی دے دو پانی کا کٹورہ کلے مجھے پہلے زمانت دیجئے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پیلوں مجھے قتل نہیں کیا جائے ہاں 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 ہمارا وعدہ اس نے وہ کٹورہ پھینک دیا پانی کا کرو مجھے قتل کیسے کرو میں نے وہ پانی تو نہیں پیا اس سے اپنے آپ کو بجھایا بہرحال آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر کو اس عذر کو قبول نہیں کرنا چاہیئے تھا لیکن بہرحال ان کی اپنی مروبت اور شرافت تھی کہ اپنے وعدے کا پاس کیا اس کی سالش سے امو لولو فیروس اس نے حضرت عمر کو شہید کیا یہ گویا کہ دوسری کاؤنٹ ریونوشنی مومن تھی انہوں نے یہ سمجھاتا کہ یہ ساری چکی جو چل رہی ہے جیسے چکی کی ایک کلی ہوتی ہے وہ کلی جگہ سے ہر جائے تو چکی کیسے لے گی یہی بات حضرت علی نے فرمائی تھی حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما جب شام کے محاس پر کچھ پسپائیس ہی ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے ارادہ کیا میں خود جاؤں گا محاس پر اور کمانڈ کرو گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں ہے عبر المومنی آپ مت جائیں چکی اسی وقت تک چلتی ہے جب تک کہ کلی گڑی ہوئی آپ کلی ہیں اس وقت اس نظام کی جس کے گر یہ اسلام کی چکی گھوم رہی آپ مت جائیں لہذا حضرت عمر نے ان کی بات مانی اس قدر صائب بشورہ تھا جو دیا تھا بہرانہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ عمر ہی کے بل پر چل رہا ہے یہ سب کچھ لہذا عمر کو بیچ سے اٹھا دے نہیں سب بیٹ جائے گا لیکن ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی امارت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کمزور نہیں تھی اس کے بعد حضرت عمر کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کا انتخاب ہوا اور حضرت عثمان کے بھی دس سال پہلے جو ہے وہ بالکل حضرت عمر کی جو دور خلافت ہے اس کے بالکل مشابہ ہے مماثری ہمارے دینوں میں یہ تصمر بٹھا دیا گیا ہے کہ سارے بارہ سال شاید فتنہ ہی فتنہ رہا فساد ہی فساد رہا دنگا رہا لڑائی رہی نہیں نہیں دس سال پورا عمل اور جس طریقے سے فتوحات کا سیناب حضرت عمر کے زمانے میں جا رہا تھا اسی طریقے سے حضرت عثمان کے دس سالوں کے دورات گیا آخری دو سالوں میں ایک فتنہ اٹھا ہے یہ فتنہ کیا ہے اس کو سمجھ دیجئے مذاہب کیا جو تین سے کنفرنٹیشن ہوئی تھی ایک تو یہ کہ مملکتوں میں سے مملکتِ ہرقل مملکتِ روب مملکتِ ایران روبی سلطنت کی دو ٹانگے مسلمانوں نے توڑ دیں شمالی افریقہ سے نکال دیا مغربی اشیاء سے نکال دیا لیکن یورپ میں وہ قائم تھا اس کی سلطنت تھی لیکن ایرانی سلطنت کا بلکل تیا پانچہ ہوگی خاتم ہوگی اسی طریقے سے تین مذاہب سے کنفرنٹیشن ہوئی مشرقینِ عرب سے اس کا میں بیان کر چکا ہوں ان کا پہلا بار حضرتِ ابوبکر کے عادے تلافت میں ہو گیا دوسرے جو عیسائیوں کا معاملہ تھا ان سے بھی کوئی تصادم نہیں ہوا حضور کے حیاتِ طیبہ کی طرح لیکن جو یہودیت بطورِ مذہب اس کو ظاہر بات ہے کہ اسلام نے اس کو ختم کیا تھا کم سے کم جزیرہ نمائے عرب سے مدینے میں تین قبیلے تھے جو اپنی غداری کی وجہ سے اور اپنی صلح کو توڑنے کے جرم کی پاداش میں دو نکالے گئے اور تیسرا جو ہے اس کے تمام جو بھی جو جوان افراد تھے انہیں قتل کیا گیا پھر خیبر پر حملہ کیا گیا اور خیبر کو جو ہے فتح کیا گیا وہ یہودیوں کا بہت بڑا گھر تھا اور جو مدینے سے نکالے گئے تھے وہ بھی وہیں جا کر مقیم ہو گئے تھے تو اس اعتبار سے اور پھر یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے اللہ کی طرف سے دنیا میں جو نمائندہ جو ہے امت محمد ہے اب انہیں معذول کر کے امت محمد کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم لہذا وہ بہت زیادہ جو سمجھئے اگریوڈ سب سے زیادہ جن کو گزند پہنچا ہے حضور کے دست مبارک سے وہ یہودی تھے لہذا ان کا جو رند عمل آیا ہے وہ ہے جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے حضرت علی شہید ہوئے حضرت عثیت شہید اب اس چیز کو اچھے طرح سمجھئے یہ جو رد عمل ہے یہ ایک شخص کے ذریعے سے آیا اور اسی لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خامقہ کی کہانی ہے کیا ایک آدمی اتنا بڑا کام کر سکتا عبداللہ ابن سبا ایک یہودی جو اسلام کا لبادہ اوڑ کر حضرت عثمان کے عدد خلافت میں مدینے میں آگیا ہے ٹھیک اس کے بارے میں میں بات میں ارز کروں گا لیکن ایک شخص کیا کچھ کر سکتا ہے اس کی مثال بس حق دے دوں آپ کو پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے پورے دین کو ایک شخص نے ختم کر دیا سینٹ پال جسے دنیا جانتی ہے جس کے نام سے توحید کو تسلیس میں بدل دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی تلقین کر کے گئے تھے توحید ختم تسلیس ہا دی جس میں پہلے باپ ماں اور بیٹا تھے اس کے بعد باپ بیٹا اور روح القدس ہو گئے تسلیس نمبر دو شریعت موسیٰ کو ساکت کر دیا لہذا اب پالیزم جو ہے کرسچینٹی نہیں رہی وہ حضرت عیسیٰ کو کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسیٰ تم پر لاغو رہے گی نافذ رہے گی ساکت کر دیا نمبر تین اس نے عیسائیت کے دائرہ تبلیغ کو وسیع کر دیا جنٹائلز یا گوئنز کے اندر بھی قیر یہودیوں میں حالانکہ حضرت موسیٰ کہہ کر گئے تھے کہ تمہیں صرف یہودیوں سے حتاب کرتا ہے اور میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا اب آپ دیکھئے حضرت موسیٰ کے فوراً بات اور حضرت موسیٰ کی زندگی کے دوران جب تک کہ وہ موجود تھے وہ بترین دشمن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بعد میں لبادہ اڑا اور یہ کہ مجھے مکاشفہ ہوا ہے مکاشفہ میں موسیٰ سے میری ملاقات ہوئی ہے میں ان پر ایمان لے آیا ہوں اور پھر اس نے اپنے زہد اور دینداری کا جو بھی فراڈ تھا اس کے نتیجے میں اپنی حیثیت بنا لی دین موسیٰ کو بالکل ختم کر دیا آج کہاں ہے وہ دین موسیٰ دی ہنڈرڈ کے مصنف نے بھی صاف لکھا ہے کہ جب تک حضرت موسیٰ دنیا کے اندر موجود تھے عیسائیت کی حیثیت یہودی اجدے کی فرقے سے زیادہ نہیں تھے یہودیوں کا ایک فرقہ ایک جباعت بس یہ سینٹ پول ہے جس نے اسے ایک مستخل مذہب کی حیثیت اختیار کی ہے تو اس شروع میں کال پول اس اور یہ ایک آدمی کا کارنا بات اسی طریقے سے یہ تو ہو گیا حضرت موسیٰ کے فرق بات رفع سمالی کے فرق بات پدرہ سو برس کے بعد ایک تحریک چلی ہے یورپ کے اندر اصلاح مذہب اور اس کی پشت پر بھی یہودی ذہن تھا یہودی ذہن نے عیسائیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کیتھولک ایڈ پروٹیسٹنٹس اور پروٹیسٹنٹس کو اپنا آلہ کار بنایا یہ ایک علیدہ مضمون ہے جس پر میں تفصیل بنی جانا چاہتا ہوں میری کتاب بھی موجود ہے اس موضوع پر سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل اس میں میں نے تفصیل بیان کی یہ جو تقسیم ہوا ہے تو وہ پہلی بات ایک یہودی ہو جیسے کہ علامہ اقبال نے مارکس بھی تو ایک یہودی تھا نا تو ابلیس کی مجد سے شورہ میں بڑا پیارا شیر ہے وہ یہودی فتنگر وہ روحِ مزدق کا بروز ہر قبعہ ہونے کو ہے اس کے جنوس نے چاک چاک یہ ایک یہودی فتنگر مارکس نے وہ تصور دنیا کو دیا جس نے عظیم انقلاب برپا کیا روز کے اندر بولٹسویک ریولیوشن اور جو پھر آدھی دنیا پر پھیل گیا آج سے پچاس سال پہلے امریکہ ٹرامٹا تھا روس کے روس کے سامنے کھڑا ہوا کام پر آدھا اس لیے کہ روس سائنٹیفی ترقی میں امریکہ سے بہت آگے تھا اس کے ایسٹرولارٹ پہلے گئے ہیں خلا کے اندر امریکہ تو بہت نیشے تھا بہرحال اس نے جس طریقے سے یو ایس ایس آر کا خاتمہ کرایا ہے وہ ایک علیہ دعبات ہے میں اس وقت اس طرف نہیں جانا چاہتا لیکن جان لیجئے کہ وہ ایک شخص کا کارنامہ وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدق کا بروس ہر قبع ہونے کو ہے اس کے جنون سے تار تار اسی طرح وہ عبداللہ ابن سبا یہودی فتنگر آج اہل تشیعوں میں سے بعد اندرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت اس کی حقیقت کوئی تھی نہیں حالانکہ ان کے اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے اہد خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے اس کی وجہ کیا چاہیے یہ آیا مدینہ کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑ کر اس نے چل عقیدوں کی اشاعت شروع کی سب سے پہلے حضرت علی تو خدا ہیں گارڈ انکارنیٹ اوتار کا تصور جیسے ہندووں میں ہیں رانچندر جی خدا کا اوتار اور عیسائیت میں بھی پہلے گارڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار ہے انکارنیشن آف کارڈ تو اس نے کہا کہ حضرت علی تو خدا کا اوتار ہے خدا ہے نمبر دو اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وسیعیت کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع حضرت علی ہیں لہذا خلیفہ تو اول روز سے حضرت علی ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان یہ تو غاسب ہیں اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت کو خاص طور پر پھر اس نے جو قوائلی عثمیت تھی اسے پڑھکایا پرانی جو عثمیت چل نہیں تھی قرآش کے اندر وہ دو گھرانے ایک گستے کے بندے مقابل تھے دیکھیں ایک ہوتا ہے قبیلہ ایک ہوتا ہے گھرانہ ہمارے پنجاب میں ایک قبیلہ ہے وٹو قبیلہ اس کے گھرانے بہت سے مانے کے لالے کے خجے کے شامد کے یعنی کوئی لالہ تھا ان میں سے پڑا ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے ان کی ان کی اولاد خاندان یہ کہلاتے ہیں قبیلہ ہے یہ وٹو قبیلہ تو قبیلہ تھا قرآش اس میں گھرانے بہت تھے بنو حاشم بنو میا بنو تیم بنو عدی یہ بہت سے گھرانے تھے تو چوٹی کے دو گھرانے جو تھے وہ بنو حاشم اور بنو امیہ ان کے درمیان چپ قلش تھی مقابلہ مسابقت اور یہ مسابقت فلخیر بھی ہوتی تھی اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے اگر وہ آجیوں کی صدبت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے تو ان کے درمیان یہ مسابقت فلخیر بھی تھی لیکن چپ قلش تھی کہ کوئی تو ہم سے آجیوں